بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین جام کمال صاحب میرے فیڈرل منسٹرز اور پروینشل منسٹرز سینیٹرز ایم پیز میں آج بڑی خوشی سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے انیشیئٹ کیے پروجیکٹس بلوچستان میں اور میں مراد سعید کی پندرہ سالوں میں گیارہ سو کلومیٹرز کے منصوبے سڑکوں کے بنے تھے اور انہوں نے پھر کہا کہ ہمارے دھائی سالوں میں تین ہزار تین سو تین ہزار تین سو کلومیٹر کے سڑکوں کے منصوبے بھی بن گئے اور کام بھی شروع ہو گیا میں جام صاحب آپ نے بات کی وہ جو خونی سڑک ہے آپ نے کہا چمن سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی میں اس سڑک کے پر ڈرائیو کیا ہوا ہے میں ڈرائیو کر کے کیا ہوں یہاں سے کراچی تو مجھے بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہ سڑک کتنی خطرناک ہے وہ خطرناک اس لیے ہے کہ وہ ایک مین ہائیوے ہے اور اس کے پر سپیڈ سے لوگ چلاتے ہیں اور کئی اس میں سٹریچز ہیں جہاں کوئی ٹرائفک نہیں ہوتا تو کیونکہ ٹرائفک نہیں ہوتا بڑی تیزی سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو اور وہ کیونکہ سڑک چھوٹی ہے تو اس کے اندر واقعی محض بہت خطرناک ہے اور یہ بھی امراض سعید نے اس کے پر جو پبلک پرائیوٹس پارٹنشپ کی بات کی یہ بھی بڑی ٹرانسفورمیشنل ہوگی میں جی سب سے پہلے تو جو اپنا فلسفہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر جو بھی پرائیوٹس بنتا ہے جو گورنمنٹ آتی ہے وہ کسی نظریہ کے اوپر آتی ہے کوئی سوچ کے اوپر آتی ہے تو میں یہ میری جو سوچ وہ یہ کہ سب کامیابی عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے اللہ اس کو عزت اور کامیابی دیتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرتا ہے یہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے یہ اس کا اس کے یہ حصول ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو گنگا رام ہم بڑے ہو رہے تھے تو گنگا رام ایک ہسپٹل تھا ساری دنیا اس کی تعریف کرتی تھی گنگا رام کی کہ اس نے ایک لہور میں اتنا ہسپٹل بنایا اپنے پیسے سے بنایا گورنمنٹ کا ہسپٹل نہیں تھا تو جب تک رہے گی لہور میں گنگا رام کا نام یاد رہے گا مسلمان نہیں تھا وہ تو جو دنیا کے اندر بھی دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کبھی پیسے والے لوگوں کو بڑے بڑے بادشاہوں کو یاد نہیں کرتی دنیا ان لوگوں کو یاد کرتی ہے جو انسانیت کیلئے کچھ کر کے جاتے ہیں لہٰذا آج بھی آپ جو بڑے بڑے ہمارے صوفی حضرات جنہوں نے اصل میں اسلام لے کے آئے تھے برے صغیر میں آج بھی آپ چلے جائیں ان کے مزاروں کے اوپر آج بھی لوگ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں دعائیں دیتے ہیں پیار کرتے ہیں ان سے کئی سو سال کے بعد نہیں کیونکہ وہ جو جتنے بھی صوفی حضرات تھے بڑے انسان تھے اپنی ذات کے لیے نہیں تھے وہ انسانوں کے لیے انسانیت کے لیے دکھی انسانیت کے لیے وہ ان کے پاس لوگ جاتے تھے ان کے مسئلے حل کرتے تھے تو میں جب ہماری جب گورنمنٹ دوزار تیرہ میں پختونخواہ میں آئی پختونخواہ